اس لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے how to build a simple linear regression model simple linear regression model کیا ہوتا ہے یہاں میں نے کچھ information آپ کیلئے لکھی ہے جو ہم اس لیسن میں ڈسکس کریں گے دیکھیں کیا لکھا ہے میں نے کہ simple linear regression model estimates the relationship between two variables یعنی اگر آپ کے پاس دو variables دیے گئے ہیں تو آپ نے find out کرنا ہے کہ ان دونوں میں کیا relation ہے ایک variable کو ہم x-access پہ لکھتے ہیں جس کو ہم independent variable کہتے ہیں اور دوسرا variable ہم y-access پہ لیتے ہیں جس کو ہم dependent variable کہتے ہیں چھوٹی سے example دیکھیں یہاں پہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں جیسے اگر advertising ہے advertising independent variable ہے آپ نے اس کو x-access پہ لینا ہے کیونکہ آپ چاہیں تو 1000 لگا سکتے ہیں اپنی advertising کے لیے 2000 لگا لیں 3000 لگا لیں جیسے جیسے آپ کا independent variable increase ہوتا ہے آپ کی advertising increase ہوگی y-access پہ آپ کی sale بھی increase ہوگی یعنی sale آپ کی depend کر رہی ہے advertising پہ یہ چھوٹی سے example ہے اس کو ہم کورس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہاں میں نے simple لکھا ہے one is called the independent variable x other is the dependent variable y linear equation آپ کے پاس کیا ہوتی ہے y is equal to mx plus b اس میں y کیا ہوا dependent variable m آپ کے پاس کیا ہوا جسے ہم slope کہتے ہیں اور coefficient کہتے ہیں x آپ کا independent variable ہے b آپ کے پاس intercept ہے یا constant ہے right اگر اس میں آپ کو کچھ problems ہیں اس کو سمجھنے میں تو statistics کی میری complete playlist ہے وہاں سے آپ کو اور زیادہ information اس کی مل جائے گی اب کیا ہے steps ہم اس میں کیسے choose کریں گے سب سے پہلے ہم import کریں گے necessary libraries جو ہمیں یہ سارا find out کرنے میں independent variable variable اور dependent variable میں help out ہوں گی import کریں گے ہم اپنا data set build کریں گے model کو اور پھر ہمیں start making prediction اپنی شروع کر دیں گے right تو سب سے پہلا step کیا ہے import necessary libraries تو اس lesson کے لیے ہماری جو libraries ہیں وہ ہیں ہمارے پاس pandas import pandas spd آپ نے لکھنا ہے پھر ہم نے اس میں matplotlib کیونکہ ہم اس میں graph بھی بنا کے دیکھیں گے کہ کیا relation ہے ایک اور بات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دو variable کے درمیان جو relation ہوتا ہے وہ minus 1 سے 1 کے درمیان ہوتا ہے یہاں میں لکھ دیتی ہوں minus 1 to positive 1 right اگر ایک variable آپ کا increase ہوتا ہے اور دوسرا بھی increase ہو رہا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے advertising بڑھے گی sales بڑھ جائے گی تو آپ کے پاس ایک straight line آتی ہے تو وہ ہوگا positive 1 اگر سارے points آپ کی ایک straight line میں آئیں گے تو positive 1 ہوگا لیکن میں آپ کو یہ ابھی proof کر کے بھی بتاؤں گی پھر آپ نے matplotlib بنانا ہے اور matplotlib سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ positive strong correlation ہے یا weak ہمارے پاس correlation ہے دو variables کے درمیان اور یہ پھر آپ نے percent matplotlib in line آپ نے use کرنا ہے جو میں آپ کو پہلے بھی ماں بتا چکی ہوں یہ کیوں ہے اس لیے کہ اس سے ہمیں جو بھی graph ہوں گے وہ ہمارے جوپیٹر نوٹ بک پہ بنیں گے second step کیا ہے ہم نے import کرنا ہے اپنا data set دیکھیں کیسے کرنا ہے کوئی بھی آپ اپنے اس کا نام رکھ دیں data frame کا نام میں نے data رکھ دیا is equal to pd.read underscore file سے آپ نے یہاں اپنی پورا path لکھنا ہے کہ csv file کہاں موجود ہے ہمیں data csv file کے صورت میں دیا گیا ہے یہ میں نے یہاں لکھ لیا ہے right پہلے ہم اس کو run کریں گے اس کو ہم نے execute کیا یہ successfully آپ کا run ہو گیا پھر ہم نے اپنے data کو import کیا اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ واقعی میں یہ data import ہو کہ ہمارے جوپیٹر نوٹ بک پہ آ گیا ہے تو آپ نے simple اپنے data frame کا نام لکھنا ہے اور اس کو execute کروا دیں تو یہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے پاس data یہاں موجود ہو گیا دیکھیں اس میں کیا ہے دو column ہو گئے ہمارے پاس ایک experience ہے ایک ہمارے پاس salary ہے بہت simple سا data میں نے آپ کے لئے بنایا ہے کہ اگر ایک سال کا experience ہے تو 10,000 آپ کی salary ہوگی اگر آپ کے 2 year کا experience ہو گیا تو 15,000 dollar آپ کی salary ہو جائے گی and so on means کہ جیسے جیسے آپ کا experience increase ہو رہا ہے آپ کی salary بھی increase ہو رہی ہے right اوکے یہ ہمارا second step ہو گیا کہ ہم نے اپنے data کو بھی check کر لیا third ہمارے پاس step ہے build the model اب ہم نے model اپنا بنانا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا import linear regression model from sklearn library یہ ایک library ہے اس سے ہم نے linear regression model کو import کرنا ہے لکھنا کیسے ہوگا from sklearn dot linear underscore model اور پھر آپ نے import linear regression یہ line آپ نے لکھنی ہے اس کو آپ نے جو import کرنا ہے ہمیں یہ 3 lines لکھنی ہوں گی سیکنڈ پہ model ہم نے بنانا ہے model is equal to linear regression یہ جو ہم نے import یہاں پہ کیا تھا یہ آپ as it is لکھ دیں اور parenthesis لگا دیں یہاں میں نے کیا comment لکھا ہے creating a linear regression object پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ہم نے model لکھنا ہے model fit function use کرنا ہے parenthesis لینا ہے جو experience ہے ہمارا وہ 2D array کی صورت میں لکھنا ہوگا اور 2D array کیا ہے کہ آپ نے دیکھیں یہاں بھی square bracket لگانا ہے یہاں بھی آپ square bracket use کرنا ہوگا اور experience کو x access پہ لے رہے ہیں یہاں میں نے comment میں لکھ دیا ہے fit the database x in the form of 2D array یعنی جو آپ x access پہ لیں گے اس کو اپنے 2D array میں لکھنا ہے comma data frame کا نام لکھیں salary y access پہ لینی ہے اس لئے یہاں 2D array نہیں لکھنا یہ ہمارا model ہوگیا اس کو بھی execute کر لیتے ہیں یہ successfully run ہوگیا اب ہمارے پاس fourth step پہ ہم آگئے ہیں جو کے predictions ہیں یہاں ہے model dot predict سے آپ نے prediction کرنی ہے اور دیکھیں یہ ہے 4 4 کا کیا meaning ہے میں نے کیا لیا تھا یہاں پہ 4 experience لیا تھا اور یہ x access ہے اس دی یہاں میں نے 2 times 2D array لکھا put x in the form of 2D array اب جو ہم run کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی ہماری salary approx ہو جائے گی اگر 4 year کا ہمارے پاس experience ہے 26,000 یہاں ہم check بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ approximately یہی ہمارے پاس range جائی ہے جو یہاں ہم نے برائی تھی یہ ہم predict کر رہے ہیں اب ہم چیک کرنا ہے accuracy اپنے model کی جو اپنا model تیار کیا ہے اس کی کیا accuracy ہے تو model dot score سے آپ accuracy کا پتہ چلے گا اب آپ کا homework کیا ہے کہ آپ چینج کر لیں آپ 3 کر لیں 4 کر لیں 10 کر لیں یہ بتائے گا رائیٹ بلکہ میں ایسا کرتی ہوں کہ ہم اس کو یہاں آپ کر بتا دیتی ہوں اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں copy copy کر لیا اور ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں 9 year کا experience ہے تو ہماری کتنی salary ہوگی 54,000 اور ہم یہاں جا کے check بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا approximately same ہے right اب دیکھیں یہاں 12 نہیں لیکن ہم نے یہ model تیار کر لیا تو اب جہاں میں اس کو لکھ دوں گی اچھا بتائیں کہ 12 year ہماری experience ہو جائے تو ہماری salary کیا ہوگی تو یہ 71,000 ہوگی یہ یہ نہیں ہے لیکن یہ model تیار ہوگیا اب یہ آپ کو بتائے گا آپ چاہیں تو 20 کا بھی چیک کر سکتے چلے گا again experience آپ کا x access پی ہے اس لئے 2D array میں آپ نے لکھنا ہے اس کو آپ رن کر کے دیکھیں تو یہ بتائے گا 0.99 یعنی 99% ہمارا model accurate ہے بلکل perfect ہے اب ہم نے اگر m کی value معلوم کرنی ہے m کیا ہوتا ہے coefficient ہوتا ہے to check the coefficient تو اس value آجائے گی system نے آپ کی value calculate دی b جو آپ کے پاس intercept model dot intercept underscore آپ نے simple لکھنا ہے اس کو آپ calculate کر لیں گے b کی value آگئی آپ کے پاس کتنا simple کام ہو گیا جو ہم long calculations کر کے find out کر تے ہیں اب یہ values جو m کی آئی اور b کی آئی اور x کی آئی اب ہم اس formula میں put کر دیں گے to check y with the linear equation y is equal to m x m ہمارے پاس کیا ہے m کی value ہم پاس یہ آئی ہے ہم اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو m کو copy کر لیا multiply by میں 4 کر دیتی ہوں اگر 4 years experience ہے تو ہماری salary کتنی ہوگی m x اور پھر یہاں ہم plus لکھیں گے b کی value ہمارے پاس یہ ہے ہم اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں اس کو ہم نے یہاں exactly یہاں میں نے آپ کو calculate کر بتائی تھی یہ دیکھیں اب ہم اس کو 12 کر لیتے ہیں right تو اس کا answer 71,000 آنا چاہیے اس کو اب یہاں ترکھیں 71,000 715 اس model کو check کر لیتے ہیں یہاں میں اس کو 12 کر دیتی ہوں کہ 12 years کا experience ہے آپ کو میں بتایا m انٹرسیپٹ سے کرتے ہیں اب یہاں اپنا model apply کر دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں جب 12 years آپ کی service ہو جائے گی تو آپ کی salary 71,000 715 ہو جائے گی کتنا simple کام ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ اس کو گریف بنا کے دیکھنا ہے جو ہم نے matplot clip import گیا سکتا اس کا میونی بی بتاتے ہو لیکن لکھنا کسی آپ نے overt لکھنا ہے کیوں کسی اپنے لکھنا ہوتا ہے plt ись پہ 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 نام ہے جو بھی آپ پہ نام لکھنا ہے � وہ یہاں لکھنا ہے experience کاما کے بعد data salary یہ دو کولم ہیں اور کلر کیسا چاہیے میں کہہ رہا ہوں مجھے blue کلر چاہیے marker کیسے چاہیے d آپ مجھے چاہیے اب یہاں پہ plt plot ہم نے بنانا ہے یہ plot کے لیے آپ نے لکھنا ہے یہاں ہم نے prediction کے لیے یہ line لکھی ہے اور اس کے بعد x ایکسس اور y ایکسس اپنے labels بنانے ہیں اگر again میں آپ کو کہوں گی یہ آپ کو تھوڑا ساگر سمجھنے میں problem ہو رہی ہے تو یہ matplotlib میری complete playlist ہے وہاں سے آپ کو اس کا سارا معلوم ہو جائے گا x label y label means it means کہ x ایکسس پہ x label means کہ یہ اس کی heading آئے گی x ایکسس پہ y اگر ہم یہ delete کر دوں گی graph بنائیں گے تو معلوم نہیں ہوگا کہ x ایکسس پہ کیا ہے اور y ایکسس پہ کیا ہے right run کرتے ہوں پھر آپ کو اور سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس graph بن گیا یہ marker d ہے d means یہ جو آپ کے لئے circle بنے ہوئے diamond اور b سے اس کا blue color آیا ہے آپ کے پاس years of experience اور salary اگر آپ یہ دو لائنیں نہیں لکھیں گے یہ آپ کا homework ہے آپ یہاں سے یہاں تک delete کر کے اس کو run کر دیں گے graph آپ کے پاس بن جائے گا لیکن یہ heading جہاں نہیں آئیں گی آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ x ایکسس پہ کیا ہے y ایکسس پہ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایسے آ رہے ہیں یعنی جیسے جیسے آپ کا experience increase ہو رہا ہے آپ کی salary بھی increase ہو رہی ہے یہ دو پوائنٹ آپ کے لائن پہ نہیں آئے ہیں باقی almost لائن پہ آئے ہیں پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا correlation دو variable کے درمیان plus one نہیں ہے اگر سارے points آپ کے لائن پہ آئیں گے تو strong relationship ہے یعنی اگر ایک x آپ کا independent variable بڑھ رہا ہے تو y بھی آپ کا اسی ratio سے increase ہو رہا ہے یہاں increase تو ہو رہا ہے لیکن ratio وہ نہیں ہے بلکہ میں آپ کو data سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہاں one year ہے تو 10,000 salary ہے two ہو گئے تو یہ 15 ہے اگر یہ two پہ 20 ہوتا three پہ 30,000 ہوتا four پہ 40 ہوتا تو بالکل exact line آتی لیکن یہ بھی آپ کی different ہے یہ equal amount سے increase نہیں ہو رہے یہ reason ہے کہ آپ کے سارے point exact ایک line پہ نہیں آ رہے لیکن پھر بھی اگر ایک variable increase ہو رہا ہے تو دوسرا بھی increase ہو رہا ہے positive relation ہے دو variables میں لیکن one نہیں ہے maybe point 98 ہو maybe point 97 ہو point 99 ہو right اب آپ نے اس کو خود try کرنا ہے ان دونوں کو delete کر دیں پھر run کریں آپ چاہتے ہیں کہ color آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا آپ اس کو red کر دیں right آپ کو یہ diamond نہیں چاہیے آپ کو ایسٹرک چاہیے آپ اس کو ایسا کر دیں اور پھر میں آپ کو اس کو run کر کے دکھاتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پر یہ change ہو گئے یہ red ہو گیا ہمارے پر یہ ایسٹرک بن گئے right تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ lesson آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کی please practice کیجئے ملتے ہیں next lesson میں اور بہت شکریہ ملتے ہیں